مردون آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے how you can place your order on a website first of all آپ نے اس website پہ اپنا account بنا لینا ہے اور آپ کو جو email address آپ نے دیا ہوگا اس email address پہ آپ کو mail آئی ہوگی وہاں سے آپ اپنی account کو activate کر سکتے ہیں then اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ایک interface ہے جہاں پہ آپ کو تمام آپ کا موجودہ balance ہو رہا ہوگا آپ نے اب تک کتنے order place کیا ہوا رہا ہوگا کون کون سے orders complete ہوئے کتنے pending پہ ہیں processing میں ہیں وہ ساہے وہ ہر ایک details آپ کو یہاں پہ مل رہی ہوگی ہوگی تو یہاں سے آپ اپنی تمام وہ چیزیں اس کے record کا check کر سکتے ہیں اس والے section پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ اور یہاں سے باقی کی details آجیں گی یہاں سے آپ اپنے new order place کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے orders موجودہ جو آپ کے orders ہوں جو آپ نے place کیوں ان کی details check کر سکتے ہیں یہاں سے services check کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم یہاں سے check کر لیں گے باقی یہاں سے آپ add fund add کر سکتے ہیں یہاں سے آپ sport پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی problem آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ ticket generate کر سکتے ہیں جو ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ لے گی اور یہاں سے آپ نے اپنا add fund پہ جانا ہے for example ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے add fund پہ جا کے یہ easy visa کا نام آ رہا ہے یہ easy visa کا number آ رہا ہے اور یہ کچھ bonuses کے options آ رہے ہیں اگر آپ four thousand send کریں گے تو two percent extra bonus اس پہ add ہو جائے گا eight thousand پہ four percent extra bonus add ہوگا تو آپ نے easy visa to easy visa payment trend کر کے transaction ID number کو یہاں پہ mention کرنا ہے اور جو amount ہوگی پاکستانی rupees میں جو آپ نے payment trend کی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے تو جتنی بھی amount آپ نے بھیجی ہوگی وہ خود بخود ہی automatically add ہو جائے گی یہاں پہ اپنے کرنا ہے اور pay پہ click کر دیں گے تو وہ automatically add ہو جائے گی تو آپ کا fund show ہو رہا ہوگا آپ کے statistics میں یہاں پہ یہ جگہ پہ آپ کا fund show ہو رہا ہوگا اوکے سو آپ اپنا order کیسے place کریں گے new order پہ جانا ہے آپ نے new order پہ جا کے یہاں پہ یہ اس کا resume میں آ رہا ہوگا کہ کون کون سی product ہے اس کا minimum کتنی quantity کا order کیا جا سکتا ہے یہاں پہ product کی details جگہ رہا آ رہی ہوں گی services گھر گی تو یہاں سے آپ نے first of all اپنی services کو choose کرنا ہے اب جیسے for example یہ youtube views ہے youtube channels ہے netflix amazon prime ہے youtube shorts youtube subscribers اس طرح کی کافی ساری services آ رہی ہیں یہاں سے آپ for example ہم اگر بات کرتے ہیں کہ آپ instagram likes کی اگر تو services لیتے ہیں تو instagram likes یہ instagram likes کا option ٹھیک ہے non drop اس کو اپنے select کر دینا ہے اس وقت آپ کو instagram کے likes چاہیئے تو instagram likes میں کافی ساری ہماری پاس just services ہیں یہ ہر وز کا نمبر ہے 515 514 118 509 اب اس کے آگے یہ 30,000 سے 50,000 ایک دن میں likes ہو سکتے ہیں اب یہاں پہ dollar میں amount آ رہی ہے آپ کو اگر exactly idea نہیں ہو پا رہا پاکستانی روپیز میں کتنی amount بنے گی تو آپ کسی ایک service کو select کر کے یہاں سے usd سے pkr میں convert کر لیجے گا ٹھیک ہے then اس کے بعد میں you can choose the category again like instagram likes اور یہاں پہ جب آپ category کو select کریں گے تو یہ جتنے بھی prices یہاں پہ آگے آ رہے ہیں یہ 1000 کے prices آ رہے ہیں it's mean کہ 1000 likes is in 250 روپیز 1000 likes is in 255 270 تو اس طرح سے یہاں پہ prices آ رہے ہیں آپ نے کسی ایک service کو select کر دینا ہے یہاں پہ آپ جتنی بھی quantity لکھیں گے for example 100 آپ نے quantity لکھے تو یہاں پہ آپ کو prices وہ خود بخود ہی آ جائیں گے اور اس جگہ پہ آپ نے اپنا جو بھی کسی post پہ آپ کو likes چاہیے اس post کا link آپ نے یہاں پہ add کر دینا ہے اور then اس کے بعد میں yes confirm پہ کرنا ہے اور then place order کر دینا تو آپ کا order خود بخود ہی place ہو جگہ اور یہاں پہ آپ اس کی details اگر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہوئے کہ minimumly 100 likes کا ہی order کیا جا سکتا ہے اسے ہم likes کا order نہیں کیا جا سکتا اب ہم یہاں سے instagram likes کی ایک دوسری service کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جا کے چک کرتے ہیں اس کے اندر بھی minimum quantity sorry اس کے اندر minimum quantity تھس ہے تو اس کے اندر آپ 10 likes کا بھی order place کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جب آپ اپنے order کو place کر دیں گے تو آپ نے اپنی موجودہ orders کے آپ آپ کا order کا status کیا ہے آپ اپنے اس جگہ پہ چلے جانا ہے جانے کے بعد میں تو اس orders والے والے section میں جانا ہے orders پہ click کر کے order log پہ جانا ہے order log پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی orders اگرہ ہوں گے جو آپ نے اب تک اپنے orders اگرہ place کی ہیں اس کی کہاں سے آپ اپنے order start ہوا تھا کہاں پہ complete ہوا تھا کتنی quantity کا اپنے order دیا تھا کس چیز کا اپنے order دیا تھا کس کس چیز کا بلا بلا تو یہاں پہ اس کا order number آ رہا ہوگا یہ ہے آپ کا order number اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوئی کوئی نہیں کی problem اگر آتی ہے آپ کو آپ کے order میں تو آپ نے یہ order number بتانا ہے ہماری team کو اور اس کے لیے آپ نے اس section میں جانا ہے اور یہ sport پہ جانا ہے sport پہ جانے کے بعد میں tickets میں جانا ہے ٹکٹس میں جانے کے بعد میں اس پھلس پہ آپ اپنے کلک کرنا ہے پھلس پہ کلک کرنے کے بعد میں اپنے order کو ہی select رہنے دینا ہے اور یہاں سے اس refill کو اگر تو مطلب order میں کوئی نہیں کی problem اگر آ رہی ہے کچھ اگر آپ کچھ اور چیز بتانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی بھی followers یا likes یا کچھ بھی اگر کم ہوئے ہیں تو یہاں سے refill پہ آپ نے select کرنا ہے اگر تو cancellation آپ نے کسی order کی کرنی ہے اور اگر وہ order کی cancellation possible ہوئی تو یہاں سے اس کو cancel کر دیا جائے گا یا پھر تو یہاں سے just speed up کے لیے آپ خطا سکتے ہیں تو refill پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ اپنے order کا number mention کرنا ہے for example اگر آپ کے order کا number تھا 505 تو then اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ جو بھی چیز لکھنی ہے کہ میرے مطلب اتنے followers کم ہیں تو وہ آپ یہاں پہ mention کر دیں گے ٹھیک ہے اور then اس کے بعد میں آپ نے یہاں سے submit پہ click کر دینا ہے تو اس طرح سے ہماری team کے بس آپ کا ایک message مصول ہو جائے گا اور ہماری team اس کو check کر کے جو بھی کونے کیا آپ کے problem ہوگی وہ اس کو resolve کر دیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی بھی مزید آپ کا question ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ